کسان بھئی یہ جو سمائے ہیں ابھی سبجی ورگی کھیتی جو بھی کسان کر رہے ہیں تو ان کے لیے سنہورہ اوسر ہے جن کی فصل مارکیٹ پر جا رہی ہے ہارویسٹنگ جن کی چالو ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو سمائے ہیں یہاں پر سبجیوں کی جو ہے سوٹے ہوتی ہیں مارکیٹ پر یعنی کی ڈیمان جادہ ہوتی ہے اور اس حساب سے جو ہے ہمارا جو اتپادن ہے وہ کم ہوتا ہے اور اتپادن کم ہونے کا قرآن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اگیتی کی فصلیں ہیں وہ نکلتی تو ہیں مگر پریات ماترہ میں نہیں نکل پاتی ہیں اور ہماری جو مدھیمبر کی جو فصلیں ہوتی ہیں یعنی جو سلوک سمائے سے اس کی روپائی کرتے ہیں تو ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ آنے میں تھوڑا سمائے ہوتا ہے تو اگیتی والوں کے ساتھ سمجھ سے یہ ہوتی دوستوں کی ان کا لگ بک ایک مہنے یا پندرہ دن کہہ لیں اچھی فصل ہماری ہارویسٹنگ ہوتی ہے مگر جو فل لگے ہوئے تھے وہ ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نئے فلاور آتے ہیں یہ فلاور جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نکلنے میں تھوڑا سا سمجھ لگتا ہے اور ہمارا جو گیپ پیریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ کی ہارویسٹنگ چالو ہوئی ہفتے دو ہفتے تین ہفتے چلی اور اس کے بعد پھر بیچ میں آپ کا مال نکلنہ ہی بند ہوا یا پھر نکل بھی رہا ہے تو کم نکل رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی فسل خاص کا ٹماٹا کی فسل ہے یا اور دوسری جو فسل ہیں جن کو ہم آگیتی کرتے ہیں تو ان پر خات پرابندن کیسے کریں دوستان کچھ مکھی بندوں ہیں جن پر چرچہ کریں گے کہ ہم اپنی جو فسل ہے اس کی کس اسٹیج پر جو ہے کونسی خات کا اپیوگ کریں تاکہ ہماری جو فسل ہے وہ ریلیٹی میں رہے اور ہمارا جو فلوں کا سائج ہے وہ بھی اچھا رہے اور پودھے کی جو گروہ ہے وہ بھی بنی رہے گرین نے بھی بنی رہے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور ویڈیو کو انت میں میں آپ کو بتاؤں گا ویسیس بات جس میں ہم جو ہے مائیکو نورٹین جو کی ہمیں سمیں سمیں پر دینے ہوتے ہیں جن کا ویسیس سممن جو ہوتا ہے ہمارے فلوں کو سائج اور چمک کو بڑھانے میں اور پودھوں کو جو ہے ہرا بنائے رکھنے میں تو آپ اس ویڈیو کو انتک دیکھتے رہے اور میں ہوں راکیس سہو آپ دیکھ رہے ہیں اگرو جیون باتے کسان اس ویڈیو میں ایک گیب بے رہے گا جو کی آپ کا جو کیتنا ساکھ ہے فنگی سائیڈ ہے ان کو تولنے کے لیے ایک الیکٹر کانٹا ہوگا تو اس گیب میں پارٹی سیپٹ لینے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف ایک پیارا سا کامنٹ کرنا ہے کہ میں کسان ہوں بس ہو گیا اور میں آپ کو کامنٹ کے آدھار پر جو ہے آپ کو ایک کسی کسان کا جو ہے گبے پورسکار کے روپ میں ہم دینا چاہ رہے ہیں تو پلیس ایک چھوٹا سا کامنٹ کریں اور آپ اگر کسی پرکار کی آپ کو جانکاری چاہیے فصل سمبندی تو اس کا بھی کامنٹ آپ کر سکتے ہیں میں اپنے طرف سے کوشش کروں گا کہ میں اس سمسیا کا ندان کر سکوں اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکر کریں اس لیے دوستوں کیونکہ ہم جب بھی ایک ویڈیو آپ کے لیے لاتے ہیں کھیتی سمبندی تو اس کی نوٹیپکیسن آپ کو مل سکے اور نوٹیپکیسن ویل کو دبانا نہ بھولیں میں آج آپ کو چھے پارٹوں میں خات کے پرابندھن کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے جو پودے ہوتے ہیں ان کی جڑ جو ہے شروع سے بکسیت نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ان کو خات جو ہے جڑوں کے کنارے دینا پڑتا ہے تو اس کی لیے ہمیں دنچنگ کرنی پڑے گی تو جو پہلی دنچنگ رہ گی دوستوں وہ دس دینوں پہ ہوگی وہ ہوگی 19-191 کجی 200 لٹر پانی میں اس کے 5 دن کے بعد 12-60 دنچنگ کرنا ہوگا وہ بھی 1 کجی پر 200 لٹر پانی کے حساب سے آپ لے لیں اور اس کو لگو 50-60 گرم پانی ایک پودے کو دے دیں آپ اندازہ بنا لیں کہ آپ کو کتنا پانی لگے گا آپ کی فسل پر اس کے حساب سے آپ خات کو پانی کی ڈرم پر جو ہے گھولیں اور دنچیں کروا دیں دن کے بعد آپ کو جو ہے 20 دن سے لے کر آپ کو 30 دن تک 19-191 دن پر 3 کجی آپ کو دینا ہے 30 دنوں تک دوسری اسٹی جاتی ہے ہماری 30 دنوں سے لے کے 45 دنوں تک 30 دنوں سے لے کے 45 دنوں تک آپ 3 دنوں کے انترار پر 3 کجی 19-191 اور 3 کجی 12-60 آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کے بعد ایک انترال پر اور ساتھ میں آپ جو ہے مائکوریجا 200 گرام پاریکڑ اور ہومیک ایسڈ جو ہے 400 گرام پاریکڑ کے ساتھ سے آپ استعمال کریں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو جو ہے جڑوں کی گروہ زیادہ دیکھنے کو میلوگی اور آپ جو بھی خات ڈالیں گے تو اس کا جو اپیوگ ہے وہ پودھا زیادہ سے زیادہ کر پائے گا یہ اسٹیج ہماری دوستوں آتی ہے 45 دن سے لے کے 60 دنوں کے بیچ میں اس سمیہ میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے جو پودھے ہوتے ہیں اس پر پلاور کی سنکھیا کافی ہوتی ہے اور جو پلاور پلہ سے ہمارے اپلاود ہوتے ہیں ان پر پھالوں کا چھوٹا چھوٹا سائز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں جو ہے اس سمیں تھوڑی ماترہ نائٹو جن کی اور پاسپورس کی ماتر جو ہمیں جیادہ چاہیے رہتی اس لئے ہم 0.34 اور ساتھ میں 12.60 اس میں کرتے ہیں تو تھوڑی ماترہ ہمیں نائٹو جن کی مل جاتی ہے اور پاسپورس کی ماترہ ہمیں تھوڑی جیادہ مل جاتی ہے اور پوٹاس کی ماترہ ہمیں میڈیم ماترہ میں ہم مل جاتی ہے تو ہم اس سمیں میں کیا کریں گے کہ ہر پانچ بھی دن جو ہے 3 کے جی 0.34 اور 2 کے جی 12.60 کا استعمال ہم اپنے پر اکڑ کے سافت فسل پر کریں گے اس سے ہمیں جو پاسپورس نائٹو جن اور پوٹاس کی ماترہ ہماری نینترہ میں آ جائے گی اس کے بعد دوستہ ہماری اگلی اسٹی جاتی ہے 60 دنوں سے لے کے 90 دنوں تک تو اس سمیں میں ہمارے چھوٹے پھل جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پرپک ہونے کی عوستہ میں ہوتے ہیں اور سات پر جو ہے ہمیں فلاور بھی ہوتے ہیں ہمارے تو اس سمیں ہم جو ہے استعمال کریں گے اپنی فسل پر جیرو بابن چونتیس اور ہمارے چھوٹے پھل ہوتے ہیں ان کو پرپک کرنے میں اور ان کو اپنے سائج میں اچھے سے لانے کے لیے اور چمک میں لانے کے لیے ہم جو ہے جیرو جیرو پچاس کا استعمال کریں گے جس میں کی سلپھر اور پوٹاس کی ماترہ ہمیں ملتی ہے تو اس سمیں دوستو ہم کیا کریں گے کی جیرو بابن چونتیس تین کے جی اور ساتھ میں ہم جیرو جیرو پچاس کو جو ہے دو کے جی پریگر کے حساب سے جو ہے ہر پانچ بھی دن پر اپنی فسل پر دیں گے ڈریپ کی مادیہ ہم سے نبی دنوں سے ایک سب بھی دن تک دوستو ہمیں جو ہے پوٹاس کی ماترہ بھی چاہیے رہتی ہے اور ساتھ میں تھوڑی نائٹروجن اور ہمیں جو ہے فاسفورس کی ماترہ بھی چاہیے رہتی تاکہ ہماری جو روٹین ہے فلاور جو ہے ہمارے ہمیسہ بنی رہے اور ہماری جو ہر ویسٹنگ ہے وہ ریگلوٹی میں چلتی رہے یہاں فل نکلتے رہے اور وہاں فلاور سے فلوں میں بھی کنوٹ ہوتے رہے تاکہ ہماری جو ہر ویسٹنگ ہے وہ ریگلوٹی میں چلتی رہے کے بعد جو انتیم سٹیج ہوتی ہماری وہ ہر ویسٹنگ کی ہوتی ہے تو آپ یہ فصل لمبی چلتی ہے اور نہیں تو کچھ کسان بھائی جو ہوتے ہیں ہماری ٹھنڈ کے سامنے میں فصل کو وہیں سماپت کر دیتے ہیں تو دوستو کھات کا سکت سیتے سا سیمپل یہ نیام ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پودھوں کو جو گروت کے لیے ہے وہ نائٹروجن کی ماترہ میں جیادہ جروت پڑتی ہے وہیں آپ فاسفورس کی جو ماترہ ہے وہ فلاور کے لیے اور جڑوں کی گروت کے لیے آپ کرتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں آپ کی فلوں میں چمک لانے کے لیے دیسرا جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوٹاس تو پوٹاس کی جو اپیوگتہ ہے وہ ہے فلوں میں چمک لانے کے لیے اور پودھوں کو روک پردید کرنے کے لیے تو آپ اپنی جو فصل ہے اس کی جو کس اسٹیج میں ہے وہ اور اس کو کیا جرگوت ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اسی حضار پر آپ کو کھات کا پرابندھن کرنا ہوگا تو بسیس بات میں ہم دوستوں جان لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نپک کے علاوہ کن کن چیزوں کی کن کن تتیوں کی آف سکتا پڑتی ہے تو کسان بھائیو نائٹروزن پوٹاس اور فسفورس کے علاوہ ہمیں جو ہے سولر پرکار کے مائکرونیٹنز کی آف سکتا بھی پڑتی ہے تاکہ ہماری فصل جو ہے بیماریوں سے لڑتی رہے اور پھلوں کا سائج اور چمک اس میں بنی رہے ہماری دوستوں آپ کو مائکرونیٹن کی مارتا جو ہے پانچ سو گرام جو ہے پر اکڑ کے ساب سے ہر پندر دن پر آپ کو دینے ہوگی اس کے بعد کیلیسیم پانچ کے جی اور ایک کے جی بوران آپ کو ہر پندرہ دنوں پر اپنی فصل پر دینے ہوگا اس سے کہ آپ کو پھلوں کو پھٹنے کی سمجھ سے آپ کی نہیں ہوگی اور پھلوں میں چمک بنی رہے گی اور ساتھ میں آئے کو مائکنیسیم سلپیٹ جو کی دس کے جی آپ کو پندرہ دنوں پر کم سے کم اپنی فصل پر ایک ہی کڑپا دینے ہوگی یدی آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ہمیشہ جو ہے تندرست بنی رہے گی اور پودے پر ہریالی بنے رہے گی اور پھلوں کا سائج اور چمک جو ہے آپ کی فصل پر ہمیشہ بنی رہے گی نمسکار کسان بھائیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر جب تک لیے نمسکار جائے جوان جائے کسان اس رات میں ہم دوستوں جان لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان پی کے علاوہ کن کن چیزوں کی کن کن تطویوں کی آسکتہ پڑتی ہے تو کسان بھائیوں نائٹروزن پوٹاس اور فاسپورس کے علاوہ ہمیں جو ہے سولر پرکار کے مایکرونیٹنز کی آسکتہ بھی پڑتی ہے تاکہ ہماری فصل جو ہے بیماریوں سے لڑتی رہے اور پھلوں کا سائج اور چمک اس میں بنی رہے دوستوں آپ کو مایکرونیٹنز کی ماتر جو ہے پانچ سو گرام جو ہے پر اکڑ کے ساب سے ہر پندر دن پر آپ کو دینے ہوگی اس کے بعد کیلیسیم پانچ کے جی اور ایک کے جی بران آپ کو ہر پندر دنوں پر اپنی فصل پر دینے ہوگا اس سے کہ آپ کو پھلوں کو پھٹنے کی سمجھ سے آپ کی نہیں ہوگی اور پھلوں میں چمک بنی رہے گی اور ساتھ میں آئیکم میگنیسیم سلپیٹ جو کی دس کے جی آپ کو پندر دنوں پر کم سے کم اپنی فصل پر ایک ہی کرپا دینے ہوگی یدی آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یقین مانی ہے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ہمیشہ جو ہے تندرست بنی رہے گی اور پودے پر ہریالی بنے رہے گی اور پھلوں کا سائج اور چمک جو ہے آپ کی فصل پر ہمیشہ بنی رہے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر جب تک لیے نمسکار جائے جوان جائے کے ساتھ